کہاں سے آپ کے اندر یہ ساری چیزیں آئی ہیں بھی ہم لوگ پہلے بات کر رہے تھے کہ پچھے سال ہو گئے آپ کو ظاہرہ بہت سے لوگ کو آپ کسی کو دو سال پہلے ڈیجیٹل پہ نظر آئے ہیں کسی کو پانچ سال دس سال پہ پچھے سال بہت بڑا عرصہ ہے دیکھیں میں تو کام کر رہا ہوں دوالہ تین چھار سے پہلے ہم لوگ حسینی بلڈ بینک جو یہاں کا سب سے بڑا بلڈ بینک ہے اس میں ہمارا اکاؤنٹ ہم وہاں پر خون جمع کرتے تھے مختلف جامعات میں کیمپ لگاتے تھے مختلف کمپنیز میں مختلف ایکٹریز میں اور پھر جو اندر انہوں نے سن سے مریض آتے تھے یہاں پر اپنا علاج کرانے ہیں ان کو خون چاہیے ہوتا تھا تو وہ ڈرگ یوزر سے خون لے رہے ہوتے تھے تو ہم کو منع کرتے تھے ہم سے کوپن لیں اور جا کے خون لے لیں حسینی سے تو اس پہ ہم نے کام کیا بلکہ ہم اس میں ٹاپ پوزیشن پہ بھی رہے کہ سب سے زیادہ خون جمع کرنے والے پھر اس کے بعد ہم نے دو ہزار دس کے سیلاب میں باقاعدہ اس کا ادارے کا آغاز کیا اور پھر اس پہ پورا ریجسٹرٹ کرایا اور پھر وہ یہ وہ ٹائم تھا جب کراچی میں روز آنا زبان کے نام پر تقریباً آٹھ لوگ اور مذہب اور فرقے کے نام پر چار سے پانچ لوگ ایوریج مارے جا رہے تھے اور یہ وہی ٹائم ہے جب اس سے دو سال پہلے دیکھ لیں دو ہزار آٹھ میں بلاسٹ اور پھر بارہ ربی اول والا بلاسٹ کہہ لیں آپ یا آشورہ کا بلاسٹ کہہ لیں آپ مطلب بڑے دھماکے جس میں سو سو پچاس پچاس اسی طرح سے پھر ہم نے جب دو ہزار دس میں یہ کام شروع کیا تو پھر ہم نے ان تمام چیزوں کو بھی ڈیزاسٹر ملیا دہشتگردی کے واقعات کو اب اگر دو ہزار تیرہ میں لاہور میں جوزف کالونی جلا مسیحی کمیونٹی کا تو اگر سب سے پہلے کوئی ادارہ وہاں پہنچا اور اس نے پہنچ کے وہاں پر لوگوں کی مدد کی اور جو وہاں کے بشپ تھے پنجاب کے ان کو بھی ایک رقم دی کہ بھائی یہ نے لوگوں کو دوبارہ سیٹ کرنے کے لیے کیونکہ ڈھر گئے تھے لوگ نا ان کے گھروں کو بول بول کے کہ بھائی گھر سمیجھ جلو گے یا باہر آ رہے ہوں اور پھر پوری بستی جلا دی گئی ہے یا پھر سانے ابباس ٹاؤن ہو یا پھر جتنے بھی دہشتگردی کے واقعات ہوں ہم نے اس میں بھی لوگوں کی بڑے کھل کے مدد کی اور پھر تو ایک سلسلہ ہی چل رہا تھا آپ کے سامنے سارا جو حالات تھے ایمبولنس پروجیکٹ لانچ کیا پھر ہم نے اس کے بعد مختلف پروجیکٹ پھر ہم نے دو ازار پندرہ میں بازار مہربان لگایا اور ہم نے اس میں کروڑوں روپے کا راشن لوگوں کو ایکسپو سینٹر میں کیا جس طرح انٹرنیشنل ایگزیبیشنز لگتی ہیں فری میں اور یہ سب چیزیں پھر سلسلہ چلتا رہا پھر صفائی مہم جو نے جمشیت صاحب محروم کے ساتھ ملکے اب ہوگا صاف کراچی یہ بہت بڑی کیمپین تھی کیونکہ کراچی آج تو بالکل ہی تباہ ہو چکا ہے لیکن اس وقت پھر تھوڑا بہت تو کچھرے کا ہی رونا سانا کہ کچھرا صاف کر دو خدا کے واسطے سڑکے بنا دو آج تو وجود ہی نہیں ہے کسی چیز کا